رادے رادے کیسے آپ سب ہی آشا کرتی ہو کہ بڑے ہوں گے آج میرے بیٹے نے نا مجھ سے کہا کہ مممہ اس نے کوئی ریل دیکھی آج کل بکچے ریلز فغیرہ دیکھتی رہتے ہیں تو میرا بیٹا نا کانو بنانے کے ویڈیوز دیکھتا ہے اور مجھے آکے بولے گا مممہ یہ والی ریسپی بناو تو وہ نا کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا اور آکے بولتا ہے مممہ ہیش براؤن بناو ہیش براؤن میں نے نام بھی پہلی بار سنا تھا دراصل چیزیں بھائی ہوتی ہیں لیکن ہاں الگ الگ طریقے ہیں کہ نام سے ہر کوئی بلانے لگ جاتا ہے کوئی ہیش براؤن کوئی پٹیٹو فرائی کوئی کچھ تو اس نے مجھے آکے دکھائی وہ ریل مجھے گصہ ہوتا ہے میں نے کہا یار تو ایک بار بتا رہا ہے تر کو کچھ کھانو ہوتا ہے میں کو بتایا ہے اگر تو ریل وغیرہ کیوں دیکھتا رہتا ہے یہ کھانے پینے کی کہا رہا ماما میں نے دیکھی تھی یہ بہت اچھا ہے بہت ٹیمٹنگ لگ رہا ہے آپ اسے ہی بناو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اتنی سواد میں نے مطلب وہ نہیں بنایا جو ویبہو نے مجھے بتایا میں نے اپنی مرجی سے کچھ بنایا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنا سوادیسٹ بنا تھا کہ ایک نہیں دو دو بار بنانا پڑا اور دوبارہ مجھے نیچے سے اس کے لئے آلو لے کر آنے پڑے بائی در پہ ریسیپی پہ فوکس کرتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے پسند آئے تو لائک کومنشری کرنا نہ بھولیں تو میں نے لیے ہیں آلو انہیں چھیل کر میں نے اچھے سے قددکس کیا اور ساف پانی سے تین سے چار بار دھو لیا اس کے بعد یا تو آپ انہیں ہاتھوں سے نیچوڑ لیں یا پھر کسی کپڑے سے باندھ کر نیچوڑ لینا ہے اور آلو کو موٹے والی سائٹ سے قددکس کرنا ہے تو سارا پانی اس طریقے سے نکل جائے گا یہ ریسیپی اتنی سوادسٹ بنی تھی کہ میرے گھر والوں نے اسے دوبارہ بنوایا تو ایک بہر نہیں دو دوبار بنانا بڑا آپ ٹرائے کریے کہ آپ کو پسند آئے گی آلو کو اچھے سے نیچوڑنے کے بعد اس میں نمک ڈال دینا ہے سواد کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ اور انہیں چھوڑ دینا ہے دس سے پندرے منٹ کے لیے دس سے پندرے منٹ کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ آلو بہت سارا پانی چھوڑ دیتے ہیں تب دوبارہ آپ انہیں کپڑے میں باندھ کر نیچوڑ لینا تو اچھے سے نیچوڑ لیا ہے میں نے اور اب چڑھا دیئے میں نے کڑھائی تو چونکہ مجھے تھوڑا سی بنانا تھا تو میں نے چھوٹی سی کڑھائی چڑھائی مجھے کیا پتا تھا کہ دو بار بنانا پڑے گا آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی چیز آپ نے ایک نہیں دو دو یا تین تین بار بنائی ہوگی اگر ایسا ہوا ہے تو کومنٹ کر کے بتانا اور ہاں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو بولتے ہیں ریلز دیکھ کر کہ ممہ آج کھانے میں یہ بناو یہ بھی ضرور بتانا اور آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں بائی دو بے میں نے ہری مرچی کاٹ لی ہے کری پتے کو فائن چوب کر لوں گی اس میں کری پتے کا سواد بہت اچھا آتا ہے آپ چاہے تو ثابت کری پتہ ڈال سکتے ہیں لیکن ویبھاو نکال دے گا اور کری پتہ کھانے کے فائدے ہوتے ہیں اس لیے میں فائن چوب کر رہی ہوں ساتھ میں ایک سے دو لہسن کی کلی اور خوب سارا دھنیا کٹ لیجئے گا اگر آپ لسن نہیں کھاتے تو اسے آوائیڈ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی بڑیہ فلیور اس میں لے کر آتا ہے ساؤت کی ایک بہت فیمس ریسی پی ہے جو میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اس کے جیسی ہی ہے یہ بھی تو آلو یہاں سے اچھے سے جو ہے میں نے نچوڑ کر رکھ لیے تھے اس میں ڈالا ہے میں نے تین ٹیبل سپون کون فلار میں نے چار سو گرام آلو لیے تھے یہ چار سو سے پانسو گرام اس میں تین سے چار ٹیبل سپون کون فلار جائے گا چلی فلیکس اوریگینو اور تھوڑا سا لستن ہم گھس کے ڈالیں گے اس میں آپ جائے تو یہاں پر تھوڑا سا کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں سواد بڑھی آئے گا پر چونکہ میں نے اس میں ہری مرچ ڈالا ہے تو میں نے کالی مرچ نہیں ڈالی ہے اور چلی فلیکس بھی ایڈ کیا ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہلک ہلک اس کو ہم اس طرح سے مس لیں گے زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہے نہیں تو پھر یہ پانی سا چھوڑ دے گا اور بلکل ہلکے ہاتھوں سے رفلی یہ جو چھوٹے چھوٹے بولز بنا کر تیار کرنے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے سائز کے بنانے ہیں اور آپ انہیں کیا بولنا چاہیں گے کومنٹ کر کے بتانا میرے بیٹے نے تو مجھ سے ہیش براؤن بنانے کی ڈیمانڈ کی تھی شاید میں نام غلط لے رہی ہوں ہو سکتا ہے اگر کسی کو پتا ہے اگر کسی کو پتا ہے اگزیک نام کی ہے کومنٹ کر سکتے ہیں تو میرے بیٹے نے تو مجھے ہیش براؤن کی ریسپی بولی تھی میں نے اپنی مرضی سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے آلو ہیں ان کا میں نے کچھ اوری بنایا اور ان کو میں نام دوں گی پٹیٹو بائٹس کرسپی پٹیٹو بائٹس جو بہت شاندار لگتی ہے مدھیہ ماج پر میں نے پیور لکنے گھانی برینڈ کا سنفلار آئل گرم کیا اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے بائٹس اس میں ڈالے اور مدھیہ ماج پر انہیں کرسپی ہونے تک میں نے سیکھ لیا یہ بنایا میں نے پہلا بیچ ویبھاو کے لیے دوسرے بیچ میں میں نے تھوڑی سی لال مرچی ڈالی تیکھا پن ڈالا کیونکہ گولو کو پسند آتا ہے تھوڑا سا تیکھا تو گولو نے کہا ممہ تھوڑا سا تیکھا بنانا یہاں پر میرا کون فلار بھی ختم ہو چکا تھا مطلعہ دوسرا ڈببہ ہے میرے پاس یہ والا ختم ہو گیا تھا تو مجھے ابھی واپس سے اسے بھرنا ہے ہزبن بھی آنے والے تھے کھانے پہ تو میں میں دال چول بھی بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنچ کے ٹائم میں ہو رہی تھی ساری حرکتیں بچوں کی جب چھٹی چل رہی تھی طب کا ہے یہ ویڈیو کافی پرانا ہے لیکن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا میں نے میرچ پاورڈر ڈال کے بنائے اور یہ بھی بہت سوادست بنے تھے گائز آپی نے بنانا یہ اتنے کرسپی ہوتے ہیں اتنے کرسپی ہوتے ہیں بہت جارہا تو حزبن آنے والے تھے میں دال چول بنا رہی ہوں بچے کو میں نے ایز ای سنیک یہ دے دیا ہے صبح صبح بنا کر بہت ہی شانتر بنا تھا یہ تو جب حزبن آئے نا تو یہ بچے ہی نہیں تھے ایک بھی نہیں بچا تھا لیکن سوادست تو بہت تھے یہ دیکھیں تو بہت ہی بڑھیا سوپر کرسپی یہ بن کرتی آ رہا ہے فٹا فٹ بچوں نے فنش بھی کر دیا تھا تب ہی حزبن بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی بڑی اچھی کچھ وہ آ رہی ہے کیا بنا رہی ہو میں نے کہا جو بنایا تھا وہ تک ختم ہو گیا تو حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ دوبارہ بناو بات ایک گلٹ سا آنے لگ جاتا ہے ہم لیڈیز کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ اگر کوئی چیز بچوں کو نہ ملے ہزبن کو نہ ملے ہم ترنت دوبارہ بنانے چلتے ہیں تو وہی گلٹ سا مجھے لگا تو میں نے دوبارہ دیکھئے آلو گھی سے سیم پروسس فولو کیا اور جب تک میری تھالی تیار ہو رہی تھی تب تک تو میں نے یہ سارے جو ہے واپس سے بنا ڈالے دیکھیں انہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ کو فولڈ کرنا ہے زیادہ پریشر اگر آپ ڈالیں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور جب آپ انہیں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبائیں گی تو رینڈم جو اس میں فولڈز ہیں جو اس کی پرتے ہیں وہ رینڈم ہے زیادہ دباؤ سے ہم نے نہیں بنایا تو اس میں اندر تک تیل جائے گا اندر تک فرائی ہوگی تو سپر کرسپی بنیں گی وہ تو میں نے انہیں کیا ہے دی فرائی آپ چاہے تو انہیں آئر فرائی بھی کرسکتے ہیں اور آپ چاہے تو نہیں بےگ بھی کرسکتے ہیں بھڑیا بنیں گی تو ار فرائی ہلکہ سا آئل اینکے پر لگا کر آپ انہیں پر آپ انہیں پر آئے کرسکتے ہیں آئر فرائی مطبع éر فرائی بھائی میں کبھی کبھی بناتیم ہوں ایسی چیزے میں پروپر بناتی ہوں اور یہ میں نے بھائی بنایا اپنے ہزبن کے لیے بیچ واپس سے بہت ہی شاندھر بنے تھی یہ تو آپ انہیں ٹرائی کرنا ایک دم بڑی ہا ریسیپی ہے اب بارس کا سیجن بھی لگ چکا ہے سب سے خاص بات یہ ہے ان کی ان میں کوئی بھی ایکسٹر سمان ایسا نہیں ہوتا کہ بجار سے آپ کو لانا ہے تھوڑا بہت انیس بیس کا فرق کر کے آپ انہیں بنا سکتے ہیں پروپر سمان جب میں نے بتایا ہے اس کے بنا بھی آپ انہیں بنا سکتے ہیں اگر کوئی سمان آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر مجھے بتانا میں آپ کو اس کا اپشن بھی بتا دوں گی کہ ہم کیا یوز کر کے بنائیں گے تو بچوں نے یہ پلیٹ اپنے پاس ہی رکھا لی تھی انہیں بہت پسند آیا گولو نے مجھے وہی کہا کہ ممہ تھوڑا سا تیکھا پن آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اسے تھوڑا تیکھا پن پسند ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے دوسرے بیچ میں تیکھی کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں تیکھا اندیسنس میں نے بس کلر ڈالا ہے کشنی ڈال مرچی پاوڈر بہت ہی بڑی ہا اسے یہ رنگ میں ہو گئے ہیں رنگ دیکھیں کتنا بڑی ہا ہے سوپرکٹی سپیڈ ایسٹی بہت ہی شاندار ہمارے پٹیٹو بائٹس کچھ ہی منٹوں میں بن کرتی آ رہے ہیں اب ویبہو سے پوچھ لیتے ہیں بھائی میں ویبہو کی پاس لے کے گئی ویبہو نے سب میری کلاس لگا دی ویبہو بولتا ہے ممہ یہ تو شیپ میں الگ ہیں یہ وہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا بنانے کے لیے میں نے کہا بھائی کھا کے تو دیکھو ویبہو کو بہت پسند آئے لیکن پھر بھی اس نے مجھے شکایت کری اور کہا کہ آپ کو وہی بنانے پڑیں گے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کیا آپ کے بچے بھی ایسا کرتے ہیں بچوں کے نکھرے کتنے ہو گئے بچوں کو دیکھئے کیسے کیسے نام آ گئے ہیں ہیش براؤن پٹیٹو چیجی گارلک بائٹس پتہ نہیں کیا کیا یہی سیمپل سے پکوڑے کو الگ الگ نام دے دیتے ہیں بچے بچے کہاں یوٹیوپر دیکھتے ہیں پھر ممہ واپس آگے بولتے ہیں ویبہو نے مجھے اس کی ایک ڈیٹیل بتا رہا ہے اس میں یہ اچھا ہے اس میں یہ تکھا ہے اس میں یہ کمی ہے یہ ایسا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ ویبہو کو ایسے کوکنگ کا بڑا شونک ہے کل میرے لئے اتنا سندر طریقے سے کھیرہ کاٹ کے لائے تھا بہت بڑی ہے طریقے سے میری بیچ والی بیٹی کو اور ویبہو کو بہت ہی زیادہ کوکنگ کرنا پسند آتا ہے اور وہیں پر میری بڑی بیٹی بہی نہیں اسے پسند نہیں ہے اور یہاں پر یہ میں ہوں میں نے بنائی اپنے لئے چائے ساتھ میں ہری چٹنی تھی میرے پاس میں نے کیے یہ پکوڑے چائے کے ساتھ انجوئے شام کے سمیں شام کو میں نے ان کو دوبارہ فرائی کیا کھایا بھی مجھا آگیا تو یہیں تک تھا آج کا ویڈیو کچھ ہی پسند آتا ہے تو لائک کومنٹ شیئر جروع کریے گا دھنیواد